کہ اقدام کیا ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہیں اور پنجاب میں نہیں بلکہ کسی جگہ بھی اس چیز کی مثال نہیں ملتی کہ ایک گورنر نے اس طرح کا کوئی غیر قانونی اور غیر آئینی کام کیا ہو لیکن ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ ملک ہمارا اس وقت جن حالات سے گزر رہا ہے ان حالات میں بجائے اس کے کہ حالات کو درست کرنے کی کوشش کی جائے ہمارے مخالفین جو ایک امپورٹڈ حکومت ہے وہ حالات کو مزید بگاڑنے کی طرف جا رہی ہے اور جس طرح ان کو فسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے اور جس طرح ایک امپورٹڈ حکومت کے غیر آئینی اور غیر قانونی جو اقدامات ہیں ان کو امپلیمنٹ کروایا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ہر لحاظ سے قابل مزمت ہے آج آپ نے دیکھا کہ آج پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوا اجلاس میں آج پنجاب اسمبلی کا اجلاس پر صورتان ہے آج پنجاب اسمبلی کا سبب و شباز رہی ہے ہم الیک ہے ہم الیک ہے موسیقی 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 وہ وزیر داخلہ جس کو آج اسلام آباد میں ہونا چاہیے تھا جو اسلام آباد میں لائن ڈاڈر کی صورتحال پیدا ہوئی لیکن وہ ایک آئینی اور قانونی حکومت کو ختم کرنے کے لیے لاہور میں موجود ہے اور پچھلے دو دنوں سے جس طرح وفاقی حکومت نے لاہور پر جلگار کی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر لحاظ سے قابل مضمت ہے میں ایک دفعہ پھر اس بات کو دورانا چاہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے اس کے نزدیک آئین اور قانون کی کوئی احسیت نہیں ہے اس سے پہلے اسی پنجاب اسمبلی میں نون لیگ کے جو ذمہ دار ہیں انہوں نے ڈپٹی سپیکر کو رسوائی کا سامنا کرایا اور اب ایک دفعہ پھر انہوں نے گورنر کو ایک ایسی بند گلی میں دکیل دیا ہے کہ جہاں ماسوائی رسوائی کے کوئی دوسری چیز نہیں ہے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی قیادت میں متحد ہیں اور جو پارلیمنٹیلینز جن کی اکثیریت ہے پنجاب اسمبلی میں وہ عمران خان صاحب کی قیادت میں متحد ہیں اور خان صاحب کے فیصلے پر لبیک کہیں گے جو بھی ہمارا قائد فیصلہ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب اسمبلی کے عرقین اس فیصلے کی تائید کریں گے اور ایک میں سمجھتا ہوں یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسمبلیاں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ممران ہیں ایک اسمبلی نہیں اس جیسی درجنوں اسمبلیاں جو ہیں اپنے قائد کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اور کسی کو اس بات کی غلط فہمی نہیں ہونی شاہیے کہ شاید کسی وقت ہمارے جو عرقین ہیں کسی مسلط کا شکار ہو جائیں ہم آج بھی اکثریت میں تھے انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی اکثریت میں ہوں گے اور جب تک عمران خان صاحب چاہیں گے یہ حکومت چلے گی جب عمران خان صاحب حکم دیں گے تمام عرقین ان کے حکم پر لبیک کہیں گے عدالت کے پاس کیا خیار ہے پہلے میاں صاحب پہلے میاں صاحب میں بات کروں پھر اجازت شکریہ جی بسم اللہ الرحمن وی بہت شکریہ جی دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جب اس حملیاں چل رہی ہوں معاملت آگے کی طرف چل رہے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ جس طرح جس طرح فیڈل حکومت کے آگے کی طرف دن جا رہے ہیں ویسے ویسے غریب عوام بری طرح منگائی کی دلدل میں پھنستی جا رہی ہے یہ پہلی بار ہی ہوئے پاکستان کی تاریخ میں کہ ایک لیڈر نے اپنی ذات سے باہر نکل کر سوچا عمران خان نے ہمیشہ اپنی ذات کو سائیڈ پر رکھتے ہوئے غریب عوام کے لیے سوچا ایک مہینے بعد اس ملک کے پاس پیسے نہیں ہوں گے کہ وہ تنہائیں بھی دے سکیں یہ صرف اقتدار تھے چمٹے میں کیونکہ دنیا کے اندر کوئی بھی ادارہ چاہے آئی ایم ایف ہو چاہے ورڈ بینک ہو چاہے ایشین ڈیولمنٹ بینک ہو چاہے کوئی ڈونر ایجنسی ہو پاکستان کے اندر انویسمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے جو پاکستان کے اندر انویسمنٹ تھی وہ ساری کی ساری باہر چلی گئے پچھلے سات ماہ کے دوران یہ بڑا لارمینگ آئے جو آپ کے سامنے فگر رکھ رہا ہوں پچھلے سات ماہ کی فیڈل حکومت کے دوران ساڑھے چھے لاکھ پاکستانی جو ڈاکٹر تھے انجینئر تھے سائنٹس تھے سکل لیبر والے تھے سارے باہر چلے گئے کوئی پاکستان کے اندر نہیں رہنا چاہتا وجہ کیا ہے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ جب تک یہ حکومت مسلط رہے گی ہمارا فیوچر کوئی نہیں ہے اس ملک کے اندر ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے کیونکہ یہ وفا کی حکومت صرف اور صرف اقتدار اس لیے رکھا ہوا ہے کہ اپنے کیسز ختم کر لیں مجھے بتائیں آپ سب جو نوکری پیشہ لوگ ہیں پچھلے سات آٹھ ماہ میں وفا کی حکومت میں کیا ریلیف دیا آپ کو سوائے منگاہی کے علاوہ ہر گھر کے اندر لڑائی جو ہے میاں بیوی کے لڑائی کروا دی انہوں نے آمدنی اتنی ہے اخراجات پہاڑ جتنے بڑائی اندر لڑائی کروا دی ہے کوئی بچوں کی فیز نہیں دے سکرا کوئی گھر کا کچن پورا نہیں کر سکرا کوئی مکان کا کرایا نہیں دے سکرا کسی کی جیب میں پٹرول کے موٹسیکل کے لیے پیسے نہیں رہے کوئی دعائی نہیں لے سکرا یہ سارے معاملات کیوں ہو رہے ہیں یہ ایک فورن ایجنڈا ہے میں نے اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا ہے یہ فورن ایجنڈا ہے اور فورن ایجنڈا کہا کہ پاکستان کو ہمیشہ کشکول اس کے ہاتھ میں اور وہ مانگتا پھنی ہے جب پاکستان چھ فیصد شرعہ نمو سے جی ڈی پی کی شرعہ سے ترقی کر رہا تھا تو کون سے ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ عمران خان کو اٹھانا ضروری تھا آج پاکستان کی گروت نفی میں چلی گئی منفی میں چلی گئی اور غریب آدمی دو وقت کی روٹی سے آجد آگیا اگلی بات جو میں بتا کے جا رہا ہوں بجلی کا یونٹ اسی روپے فی یونٹ کرنے جا رہے ہیں یہ آج کی میری بات لکھ لیں یہاں پر لوگ موبتیاں اور دیئے جلائیں گے بجلی کا تو کونسپٹ ہی ختم ہو جائے گا جس کا دو ہزار بجلی کا بھی لاتا تھا اس کا آٹھ ہزار فیہ بجلی کا بھی لائے اور ہم یہ چاہتے ہیں جنہوں نے اپنی ذات سے بالاتر ہو کے سوچا ہے کہ اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہونی چاہیے اور پولیٹیکل سٹیبلیٹی تب ہی ہوگی جب الیکشن ہوں گے اور جب الیکشن ہوں گے حکومت آئے گی پھر ایکنومک سٹیبلیٹی آئے گی تو ایکنومک سٹیبلیٹی کے لیے الیکشن کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ عوام منڈیٹ دے اور اسمبلیوں میں بیجیں اسی لیے ہم اسمبلی تحلیل کر رہے تھے اپنے اقتدار کی قربانی ہم اس لیے دے رہے ہیں دونوں اسمبلیاں لیکن لیکن گورنر نے رات کو گورنر پنجاب نے شب خون مارا ہے ایک شہنشاہ کی طرح جھوٹے آڈر نکال کر غلط آئین کی تشریح غلط کرتے ہوئے اور اس طرح آپ نے اختیار کو استعمال کیا جس طرح کبھی صدر مملکت ففٹی اے ٹو بھی استعمال کرتے تھے اسمبلی کے اندر جو قرارداد منظور کی گئی ہے طریقہ استقابی اور طریقہ مضمت بھی مضمتی قرارداد جو پیش کی گئی ہے اور جو منظور کی گئی ہے کہ گورنر کو اس اسمبلی میں بلایا جائے اور بلا کے پوچھا جائے کہ آپ نے غیر آئینی غیر قانونی غیر جمہوری عمل کیا اور آپ نے اس بارہ کروڑ عوام کا استقاق مجروح کیا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ گورنر کو بلایا جائے اور ساری وفاقی حکومت پچھلے پندرہ دن سے سازش پہ سازش سازش پہ سازش کر کے پنجاب میں بیٹھی ہے کہ یہاں پہ سازش کی جائے پہلے تین مہینے حمزہ نے حکومت کی عدلیہ نے غیر قانونی قرار دیا یہ وزیر علیہ نہیں ہے ہم نے نہیں کہا عونربل کوٹ نے کہا اور اس کا سابقہ وزیر علیہ کے طور پر بھی نام نہیں لکھا جائے گا نہ اس کی تصویر کہیں پر لگے گی لیکن اندر ایک ندار کی حوص نہیں جا رہی اور اوپر باپ ہے نیچے بیٹا ہے کبھی تایا ہے نیچے بھائی ہے ایک خاندان لیمٹیڈ کمپنی بنا کے پاکستان کو چلایا جاتا ہے خاندان لیمٹیڈ کہ اس خاندان کے اندر رہ کر جو جمہوری کسی کا حق ہے وہ سلب کر لیا جائے اور اپنی خواہشات کے مطابق صوبے کو چلایا جائے ان کا پاکستان میں نہ رہنا سینہ ہے نہ جائدہ دے ہیں نہ اولاد دے ہیں نہ علاج ہے نہ شاپنگ ہے نہ کوئی چیز نہیں ہے ان کا سب کچھ ملک سے باہر ہے اگر اس ملک کے اندر ان کا کچھ ہے تو ایک حکمرانی کا جذبہ ہے کہ ہم یہاں پر آگے حکمرانی کریں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے آج پاکستان جن حالات میں ہیں یہ زرداری اور نواز فیملی یہ سارے ان کے جو ہواری یہ پاکستان کے اندر اپنے پیسے لے ہیں نا جو باہر جا کے کہتے ہیں ہمارے ملک میں انویسمنٹ کرے اور کوئی پاکستان میں انویسمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے لوگ پوچھتے ہیں تمہاری علاوہ ملک سے باہر کاروبار کریں اور ہم ملک کے اندر کریں انویسمنٹ آگے یہ کیسا ہو سکتا ہے اگر یہ صرف اپنی جائدہ دے جو ان کی بنی ہے پاکستان کے اندر پیسے شفٹ کر لیں تو میں یقین سے کہتا ہوں پاکستانی دلدل سے باہر نکل سکتا ہے لیکن ان کے پیڑ میں قوم کا درد نہیں ہے اولاد کے کیسوں کا اور پیسوں کا درد ہے کہ کیس کس طرح سے ختم کرنے ہیں اور ان کی دولت کس طرح سے بڑھانی ہے یہ ان کے پیڑ میں درد ہے ہم گونہ پنجاب کے جو انہوں نے غیر آئینی اقدام کیا اس کی بھرپور مضمت بھی کرتے اور اس کے ساتھ ساتھ اسمبلی میں جو ہم نے طریقے استقاق آج پیش کی ہے اس کے حوالے سے ان کو اسمبلی میں بھی بلائیں گے شکریہ ایک سیکنڈ میری بات سن لے دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے اور جس طرح میہ صاحب کہہ رہے تھے کہ آج سے چار پانچ مہینے پہلے جس طرح حمزہ شاہباز کے کیس میں عدالت نے ان کے موہ بر تماشا مارا تھا آج ایک دفعہ پھر عدالت نے ان کی عدالت میں ان کی رسوائی ہوئی ہے اور حکومت جو ہے اس کو بحال کر دیا ہے اور گورنر کا جو نوٹفیکیشن تھا اس کو کالہ دم قرار دے دیا عدالت عدالت نے جو بیانے ہلپی جو جمع کر رہا ہے اس پر پاکستان تحریک انصاف کو اطماع میں لیا گیا جی بالکل کوئی فیصلہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو اطماع میں لیے بغیر نہیں کیا جاتا جی ابھی فیصلہ آیا ہے جو ججمنٹ آجائے جیٹیل ججمنٹ دیکھ لیں انشاءاللہ جی ہم پہلے کورٹ کا فیصلہ تو دیکھ لیں اس کے مطابق ہم اگلا عمل طے کریں گے کورٹ کے فیصلے کو ہم دیکھیں گے کہ کورٹ نے کیا ہمیں ڈریکشن دی ہیں اس کے مطابق اس چیز کو آگے لے کر چلیں گے ہم اپنے موقف جو ہماری پارٹی کا موقف پاکستان طریقہ انصاف کا ہے کہ ہم جلد سے جلد اسمبلیاں تحلیل کر کے الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں جس کے لیے آج ڈیٹ رکھی گئی تھی اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کورٹ نے ہمیں ڈریکشن کیا دی ہیں پھر اس کے مطابق آئندہ کا لاحہ عمل برایا جائے گا شکریہ آپ کو بتا ہے مجھے بھی بتا ہے سب کو بتا ہے آپ کو بتا ہے جو آجا موسیقی